بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان چینل کی طرف سے میں جتنے بھی سبسکرائبر ہمارے چینل کے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہو اور خصوص بین خصوص جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہے آپ کو مح حصول ہو سکے ہمارے پاکستان چینل کے اوپر ابھی جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے وہ ہے دوہزار تئیس الیکشن پنجاب کے پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ دوہزار تئیس میں جو ہونے جا رہے ہیں ان کو ہم نے کور کرنا شروع کیا ہوا ہے جس کے اندر ایک پارٹی نے اپنے تقریباً امیدوار سامنے لے آئی ہے دوسری پارٹی نے کی طرف سے جو امیدوار آنے تھے ایکسپیکٹڈ ان کی کاغذہ دے نمزدگی آ چکے میں اور اگر ہم کرنٹ اس وقت کن� ایکسپیکٹیشن دیکھیں ایٹموسفیر دیکھیں سٹنگ پارٹی کا یا جو پارٹی جنہوں نے امیدوار ناؤنس کی ہے اور اس کے اگینس جو لڑ رہے ہیں کینڈیڈر جنہوں نے کاغذہ دے نمزدگی جمع کرائے تو اس سے ہمیں ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کس کا پڑھ رہا بھاری رہے گا آج جس زلے کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ چکوال زلہ چکوال زلہ چکوال جو ہے اس کے پی پی کے چار حلکے ہیں اگر ہم پی پی کے حلکوں کی اوپر ڈوین دیکھیں تو پی پی کا حلکے سے مراد یہ ہے ان کی چوٹل چار سیٹیں بنتی ہیں اور چار سیٹوں کے اوپر اگر ہم آگے ڈسٹیبیشن دیکھیں تو اینے کی بھی ان کی جو پہلی سیٹ ہے پی پی آہ ٹونٹی ون اور اینے سکسٹی فور اینے سکسٹی فور کے انڈر آتی ہے پی پی ٹونٹی ون اور اینے سکسٹی فور سے جو لوگ جو جیتے تھے وہ پی ٹی یہی کی کینڈیڈ تھے وہ تقریبا پچیس ہزار کی لیڈ سے جیتے تھے پی پی ٹونٹی ون کا ریزل دیکھنے سے پہلے ہم اس کی زرہ لیمٹیشن یا اس کی باؤنڈریز دیکھتے ہیں یہ مین چکوال سیٹی کا ایریا ہے اس میں میونسپل کمیٹی چکوال اور بھون کا علاقہ آتا ہے اور یاد رکھئے گا یہاں سے بہت زرہ لوگ فورنر فوج کے اندر اور بہت زرہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں تو یہاں ایڈوکیشن کا لیول کافی بہتر ہے اور ا یہاں کے علاقے سے کون سے کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے تھے لاسٹ ایم پی پی ٹونٹی ون سے ہم یاسر حمایوں صاحب تھے یاسر حمایوں صاحب نے ستتر ہزار پی ٹی ای کی طرف سے ووٹ لیے تھے ان کے مقابلے میں سلطان حیدر علی خان صاحب تھے پینسٹ ہزار ووٹ پی ایم ایل این کی طرف سے لیے تھے باقی کوئی اتنے خطرخواہ ووٹ نہیں کاسٹ ہوئے تھے کسی اور جماعت کو لیکن یہی دو مین کیڈیڈیٹ تھے اور ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ پی ٹی ای اس حلقے میں سٹرونگ ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ یاسر حمایوں جو تھے وہ امران حن کے کافی کلوز تھے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی زیادہ تھی کہ یاسر حمایوں کو پی پی ٹونٹی ون سے ٹکٹ مل جائے گا لیکن پی پی ٹونٹی ون سے یاسر حمایوں کو امران حن نے ٹکٹ نہیں دیا امران حن کی جو سیلیکشن تھے وہ تھے پی پی ٹونٹی تھری کے کینڈیڈیٹ سردار آفتاب اکبر اور سردار آفتاب اکبر جو تھے وہ لاس ٹائم پی پی ٹونٹی تھری کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے اب اس دفعہ انہیں ادھر سے کیوں سیلیکٹ کیا گیا جب امران حن نے دیکھا کہ ایک ان کے اگینسٹ ایک ملکی مشینری چل رہی ہے تو انہوں نے اپنا بڑا سٹرونگ کینڈیڈیٹ یہاں ڈالنے کی کوشش کی سردار آفتاب اکبر کی ایک ہسٹری ہے ان کے انکل سردار خیزر حیات جو تھے وہ ایم اینے رہے ہیں نائنٹی سکسٹی ٹو سے نائنٹی سیونٹی سیون تک پھر دوبارہ سینٹ کے ممبر رہے ہیں انیس سو پچاسی میں پھر ان کے ایک اور انکل سردار محمد اشرف صاحب جو ہے نا وہ بھی ممبر پنجاب سامنی رہے ہیں باہ سٹھ سے ستتر کے درمیان اور پھر غلام عباس صاحب ہیں انہی کے انکل ہیں وہ رہے ہیں ایم پی اے بھی اور منسٹر بھی رہے ہیں اٹھاسی سے ترانوے کے درمیان اس کا مطلب ہے کہ اس خاندان کو الیکشن لڑنے کا ایک آٹھ آتا ہے اور خصوصاً فیلنچلی بھی سٹرونگ ہیں تو اس لیے عمران حان کا جو میرے خیال میں سیلیکشن کا پرپس سمجھ جاتا ہے کہ سردار آفتاب احمد خان صاحب کو انہوں نے اس سیٹ سے اس دفعہ ایز ایک انڈیڈیٹ سیلیکٹ کیا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے جس طرح میں نے بتایا کہ زیادہ دوسرے لوگ نے سلطان حیدریلی خان صاحب نے جو ہے نا اس کے اوپر پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا ہے یاد رکھیے گا ہم یاسر ہمائیوں نے کافی زیادہ ریویو کیلئے بھی کہا اور انہوں نے زور لگایا کہ انہیں ٹکٹ مل جائے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ایک رفٹ پیدا ہو سکتی ہے لیکن سردار آفتاب احمد خان صاحب جو ہے نا اس سیٹ پہ فیوریٹ ہیں یہ پی ٹی اے کی سیٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پی پی اکیس آسانی سے نکل جائے گی اسلام علیکم دوستو